السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جو صحابی ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہندوستانی ہیں اور میرے آقا کی امت میں سب سے لمبی عمر پانے والے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کریں تو آئیے جانتے ہیں ان کا نام کیا ہے اور کہاں کے رہنے والے ہیں تو ویڈیو پوری ضرور دیکھیں ناظرین ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا پیارے نبی روح فضاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کے مثل ہیں تو ان میں سے جن کی اقتداء کرلو ہدایت پا جاؤ گے ناظرین آج جن کی بات کرنے والے ہیں ان کا نام حضرت بابا رتن ہندی رضی اللہ تعالی عنہ ہے آپ سب سے پہلے ہندوستانی صحابی رسول ہیں آپ کا اصلی نام ساحوک بن جندال رتن تھا مسلمان ہونے سے پہلے آپ خاندانی تاجیر تھے مسلمان ہونے کے بعد آپ نے اپنا نام زبیر رکھا آپ کا کام تھا کہ ہندوستان سے مال جمع کرتے اور دمشق و شام میں تجارت کرتے تھے جب آپ سے پوچھا گیا قبول اسلام کے بارے میں تو آپ نے بتایا ایک مرتبہ ہم اپنے والد کے ساتھ تجارت کو ملک شام جا رہے تھے تو مکہ مکرمہ راستے میں پڑا تب میں نے دیکھا ایک نننے چاند سے صورت وجود کو جنہیں دیکھ کر ہی میں بڑا متاثر ہوا میں نے دیکھا وہ اپنی بکریوں کو لے کر ایک جھیل کے اس پار کھڑے کسی کا انتظار کر رہے ہیں میں قریب گیا اور پوچھا کیا آپ کو نالا پار کرنا ہے تو میں ان کی عربی زمان سمجھ نہ پایا لیکن پھر بھی اشارے جو میں سمجھے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں مجھے پار ہونا ہے جواب پایا میں نے اپنی گردن جھگا دیا اور کاندے پر بٹھا کر انہیں نالا پار کر آیا تو اس نننے وجود نے مجھے سات مرتبہ کہا اللہ تمہیں لمبی عمر عطا فرمائے جب میں گھر واپس آیا ایک رات اپنے گھر بیٹھا تھا چودہویں کا چاند چمک رہا تھا پھر کیا دیکھا چاند دو ٹکڑوں میں بٹ گیا اللہ اکبر پھر کچھ دیر بعد واپس جڑ گیا اسی رات سے میں پریشان ہو گیا کہ یا اللہ آخر یہ کیا ہوا چاند دو ٹکڑے کیسے ہو سکتا ہے پھر کچھ دنوں بعد عرب تاجروں کا ایک قابلہ یہاں آیا تو ان سے معلوم ہوا کہ عرب میں ایک نوجوان ہے جس کا نام محمد ہے اس نے اپنی نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا ہے اور ثبوت میں اس نے چاند کے دو ٹکڑے کیا ہے مجھے ان سے ملنے کا ارادہ ہوا چنانچ میں نے مال تجارت جمع کیا اور عرب روانہ ہو گیا مکہ گیا تو معلوم ہوا وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے ہیں مدینہ پہنچا اور مسجد نبی میں ملاقات ہوئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے اور موجزے کی تصدیق کرائی پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ہندوستان سے آیا ہوں مجھے بھی کوئی موجزہ دکھائیں آپ نے ارشاد فرمایا رتن کیا وہ کافی نہیں ہے جو تُو نے مجھے بچپن میں نالا پار کر آیا تھا اور میں نے تمہیں ساتھ بار دعا دی تھی کہ اللہ تمہیں لمبی عمر عطا کرے پھر ساتھ رتن کہتے ہیں مجھے ساتھ خجوریں عطا کی اور فرمایا رتن جاؤ تم سات سو سال کی عمر پاؤگے رتن کہتے ہیں کہ میں قدموں میں گر گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا پھر سن چھے سو بتیس ہجری میں پنجاب کے بھٹنڈا میں وصال ہوا جہاں آپ کا مزار آج بھی مرجع خلائق بنا ہوا ہے ناظرین امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو پسند آئے تو لائک کر کے دوسروں کو شیئر ضرور کریں پھر آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ